موسیقی یہ ایسیو پروجیکٹ مینجمنٹ میں ایک لاسٹ ٹیپ ہے لاسٹ ٹیپ یہ ہے کہ جب آپ سب کچھ کر لیتے ہیں تو آپ نئی آئیڈیا سوچتے ہیں کہ ایسا کیا ہے جو ہم مزید کریں گے تو ہم کیورٹ پر رینک کر سکیں گے ہم نئے کیورٹ کو ایڈیسٹ کر سکیں گے نئے کانٹینٹ کر سکیں گے اس کے اوپر رینکنگ لے سکیں گے اور اپنے کمپائٹرز کو دیکھیں گے کہ وہ کیا ایسا کر رہے ہیں جو انویٹیو ہے اور اس سے بہتر ہم کیسے کر سکتے ہیں اور پھر اپنی آرڈیونس کو دیکھیں گے جو سب سے امپورنٹ کام ہے کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں ہم سے دنیا کہاں جا رہی ہے ٹرینڈز کیا چل رہے ہیں گوگل کیا نیا لانچ کر رہے ہیں یہ سب چیزیں آپ نے انویٹ کرنی ہیں کیونکہ اگر آپ انویٹ نہیں کریں گے تو آپ کے کمپائٹرز آپ سے زیادہ آگے چلے جائیں گے تو یہ انویشن جو ہے انسان کو یہاں تک لے کر آئی ہے کہ وہ ہر روز نئی چیزیں سوچتا رہتا ہے تو ایسیو میں ایک اور جو بڑا میتھ ہے وہ یہ کہ آپ نے ایک دفعہ ایسیو کر لیا ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے اب آپ نمبر ون پہ رینک کر گئے ہیں تو ٹھیک ہے اکثر کلائنٹس کی یہ منٹالیٹی ہوتی ہے لیکن یہ یاد رکھیں جب ہم کسی کو بیٹ کر کے ٹاپ ٹین میں آتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی بیٹ کر کے ٹاپ ٹین میں آ سکتا ہے آپ نے میک شور یہ کر رہے ہیں جب آپ یہ سارے کام کر لیں جو کہ ایسیو کے لیے آپ بعد میں پھر اس کو مزید ڈیولپ کریں دیکھیں گوگل کیا نیا لانچ کر رہا ہے آج سے کچھ دو چار سال پہلے گوگل کا موبائل پر کوئی فوکس نہیں تھا لیکن گوگل نے پھر موبائل رسپونسیونیس کو بڑا امپورٹنس دی پھر اس نے ای 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 پی ورزن لانچ کر دیا پھر اس نے سپیڈ اپٹیمائز اور رسپونسیونیس کو اور سرپ چیزوں کو اس نے بڑی اعمیت دینا شروع کر دی جہاں تک کہ وہ پروگریسیو ویب اپس جنہی کے پی وی اے کے فرمیٹ پر بھی آ چکا ہے کہ آپ کی ایپ ویب سیٹ کی طرح بیہیف کرے گی اب بھی ساری وہ چیزیں ہیں جو گوگل لانچ کرتا جا رہا ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گوگل آج وہ نہیں ہے جو دس سال پہلے تھا اور گوگل دس سال بعد وہ نہیں رہے گا جو آج ہمیں نظر آتا ہے وہ ایسا کیا کر رہا ہے وہ ایسے کیسے چینج کر رہا ہے وہ کس طرح سے کونٹینٹ لوگوں کو نئے طریقے سے دکھا رہا ہے کونسی نئی پروڈکٹس آ رہی ہیں کونسی نئی چیزیں آ رہی ہیں کونسی نئے سرچ انجن آ رہے ہیں گوگل پہ رینک کر لیے ہیں تو بینگ پہ رینک کرنا شروع کریں بینگ پہ کر لیے ہیں تو دوسرے سرچ انجنز پہ جائیں وہ بھی کر لیا ہے تو آپ الٹی میٹلی جو نئی انویشنز آ رہی ہیں سرچ انجنز میں وہ بھی دیکھیں کونٹینٹ کو انویٹ کریں اس کو ریلیونٹ رکھیں جو آج آپ نے کونٹینٹ لکھا ہے ہو سکتا ہے کہ دو سال بعد وہ کونٹینٹ ریلیونٹ نہ ہو پرانے کونٹینٹ کو ریفرش کریں اس کو آپٹیمیس کریں اور نئے نئی انگل پہ لے کر آئیں سو یہ ساری چیزیں ضروری ہیں کیونکہ اگر آپ ایوالو نہیں کریں گے آپ کے باقی سائی جو دنیا ہے آپ کے ایردگیس اب ایوالو کرتی جا رہی ہے ٹیکنالوجی کی دنیا میں سب سے بڑا ایج کہلیں یا نقصان کہلیں ایج بھی ہے نقصان بھی ہے ایج یہ ہے کہ بڑی جلدی سے انویٹ ہوتی ہے جو کہ بڑی اچھی بات ہے کیونکہ باقی انڈیسٹریاں ہوتی جلدی انویٹ نہیں ہوتی ہیں نقصان یہ ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ ایوالو بھی ہو پاتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں سو آج جو چیز میں نے آپ کو بتائی ہو سکتا ہے جب تک آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو یہ چیز اب آپسولیٹ ہو چکی ہو آج سے سال بعد آج سے دو سال بعد میں گارنٹی نہیں کر سکتا میں کل کی گارنٹی نہیں کر سکتا کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ بھئی کل جو آج ہم نے بتایا وہ کل ویلیڈ بھی تھا کے نہیں سو یہ چیزیں آپ کو مینٹین کرنی ہیں یہ اس لیے ایک ایمپورٹنٹ سٹیپ ہے کہ آج ایسی او زیادہ در فلاپ کیوں ہیں اپنی سپورٹ میں اپنے دیفرنٹ آرٹیکلز میں گوگل کے انجینئرز نے دیفرنٹ جگہوں پر یہ کلیرلی منشن کر دیا ہے کہ کونسی چیزیں گوگل چھوڑ چکا ہے کونسی چیزیں گوگل نہیں اڈاپٹ کر رہا ہے تو آپ گوگل کے ساتھ ساتھ خود کو ایوالف کریں اپنی ایسی او کو بہتر کریں اور ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی وہ ایج ہو جو باقی لوگ پیشے رہ جائیں کہ وہ کمپائٹر جو آپ کی کمپائٹر ہیں جن کو لگے کہ ٹھیک ہے ہم نے اب رینگ کر لی ہے اب ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم ہم والڈی اوپر رینگ کر رہے ہیں تو یہ بڑا ایک ڈارک سائیڈ ہوتی ہے جب لوگ ایک لیول پہ آکے ریلیکس ہو جاتے ہیں وہاں پر آپ آپ کے لیے وہ ایک اچھی اپریشنٹی ہوگی کہ آپ ان کو بیٹ کریں اور خود کو مسلسل اپڈیٹ کرتے رہیں اور نیا کونٹینٹ لاتے رہیں اور پرانے کونٹینٹ کو ریفریش کرتے رہیں کیونکہ کونٹینٹ is King گوجل نے کونٹینٹ دکھانا ہے آپ نے ٹیکسٹ کر لی ہے آپ ویڈیو پر جائیں ویڈیو کر لی ہے امیجز پر جائیں امیجز کر لی ہیں ڈیفرنٹ طرح سے اس کو merge کریں mashup create کریں аудиンس بیلڈ کریں whatever you can do to make sure کہ your audience is on your website اپنے audience کو لانے کے لیے اس کو retrain کرنے کے لیے اس کو maintain کرنے کے لیے جو بھی آپ کر سکتے ہیں وہ آپ سب کریں گے سو یہ سٹپ بھی ایک ongoing process ہے لیکن یہ تب ہی ہوگا جب آپ باقی سارے کام کر لیں گے سو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے SEO کی نہیں ہے اور آپ جی نئے ideas سوچ رہے ہیں آپ کو ابھی نئے ideas نہیں چاہیے آپ کو نئے ideas سب چاہیے جو آپ کے سامنے پہلے problems ہیں اس کو solve کر لیں گے تو پھر آپ نئے ideas کے اوپر جائیں گے اگر problems رہیں گی کہ یہ problem میں بعد میں ٹھیک کروں گا پہلے میں کوئی نئے ideas سوچتا ہوں جو ابھی دنیا نے نہیں سوچا ایسے نہیں ہوگا آپ کو وہ problem پہلے solve کر رہی ہے prioritize کریں گے priority میں یہ میں least priority بیسلے رکھتا ہوں کیونکہ اس میں time لگتا ہے اور اس میں innovation میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو بہت زیادہ success ہوگی یا failure ہوگا innovation is like کہ آپ اپنی دماغ open رکھتے ہیں اپنے آنکھیں کھلی رکھتے ہیں اور آپ بڑی objectively analyze کرتے ہیں کہ گوگل کہاں جا رہا ہے تو پورے quotes میں میں نے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ گوگل کو follow کریں گوگل کیا کرنا چاہ رہا ہے گوگل ہمیشہ user کو benefit دینا چاہتا ہے گوگل user کو چاہتا ہے کہ user کو edge ملے user کو control ملے اس کو اچھا content ملے یہ سب چیزیں تب possible ہوں گی اور یہ گوگل بھی اپنی جو ہے monopoly اسی طرح سے maintain کرسکے گا کہ وہ یہ ساری چیزیں user کے end سے change کرتا رہے گا آپ نے بھی گوگل کو follow کرنا ہے گوگل جو جو launch کر رہا ہے جیسے جیسے launch کر رہا ہے آپ مزید update کرتے رہیں اور آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے competitors جب اس کو follow نہیں کرسکیں گے کیونکہ اتنا resources اتنا time اتنی intelligence یا اتنا focus کسی کا نہیں ہوگا تو آپ ان کو آرام سے beat کر لیں گے یہ ایک وہ advantage ہے جو شاید بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ بھائی SEO ایک ایسی چیز ہے جو فوراں obsolete ہوتی ہے Facebook اور social media اور باقی چیزیں اتنی جلی change نہیں ہوتی جیتنی جلی گوگل کی search change ہوتی ہے اور گوگل میں ہر روز پندرہ فیصد جو ہے ایسی نئی search queries آتی ہیں جو گوگل نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوتی ہیں تو imagine یہ کریں کہ روز اگر سو searches ہوتی ہیں گوگل میں ان میں سے پندرہ ایسے searches ہوتی ہیں جو فرسٹ ٹیم گوگل دیکھتا ہے روزانہ تو ہر روز پندرہ پرسنٹ کے حساب سے گوگل کو نئے نئے content مل رہا ہے اور اگر وہ پندرہ پسنٹ آپ کی queries بھی ہیں کہ آپ کا business اگر پہلے سو کیورٹ سے search ہوتا تھا اب وہ پندرہ نئے کیورٹ سے search ہو رہا ہے تو ان پندرہ کیورٹ پہ کیا آپ نے content بنا لیا کیا آپ نے ان پر rank کر لیا تو یہ مسلسل آپ نے search کرتے رہنا ہے اور I don't think there's any stop to this یہ process آپ اس کو repeat کریں گے cycle کریں گے اور یہ چلتا رہے گا آپ ایک وقت آئے گا کہ خود ہی اپنے process develop کر لیں گے اس سے بہتر کر لیں گے اور آپ ultimately یہ comfort zone میں آ جائیں گے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اب کیا کرنا ہے میں نے بعد میں کیا کرنا ہے میں نے ultimately long term کیا کرنا ہے